سب سے پہلے تو بھئی میں تازیت پیش کرتا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجْهِ اللہ تعالیٰ کا عمر آیا بھائی قاسم صاحب اللہ کے پاس پہنچ گئے اور ہم اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تازیت میرے نبی کا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس افسوس کیلی جائے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجْهِ اب دوسرا میں بھائی اجمل صاحب سے درخواست کرتا ہوں ہاتھ ہلکا رکھیں شہنشاہ خطابت بھئی کوئی اور ہوں گے میں تو فقیر آدمی ہوں پر حدیث میں ہے کہ شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں مخلوق کے لیے نہیں بادشاہ کہہ سکتے ہیں بڑا بادشاہ آدمی شہنشاہ جو کہتے ہیں یہ مناسب نہیں حدیث میں ہے کہ شہنشاہ کا لفظ صرف اللہ کی ذات کے لیے نسبت خطابت کی دی تو گنجیش علماء نکال لیتے ہوں گے لیکن اللہ سے بڑا خطیب بھی کوئی نہیں ہے اس لیے شہنشاہ کا لفظ اللہ کیلئے استعمال کیا جائے مخلوق کے لیے نہیں اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں اور دوستوں دنیا ایک عارضی سا جہان ہے اس میں کوئی کبھی سلامت نہیں رہے گا ہر ایک نے مرنا ہے ہر ایک نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے آپ کی فصلیں تیار ہوتی ہیں اور وہ دانا نکلتے ہیں پھر وہ پھلتا پھولتے ہیں بڑا ہوتے ہیں پھر وہ روج پیاتے ہیں سرسبز و شہداب فصل ہوتی ہیں پھر سورج کی تپش اس کو پکاتی ہیں شہوروس دن رات کی گردش موسم بدلتے ہیں دوپ پڑتی ہے بارش آتی ہے آندھی آتی ہے طفان آتی ہیں فصل پکتی چلی جاتی ہے پھر ایک وقت آتا ہے درانتیاں لے کے لوگ اسے کانٹ دیتے ہیں آرویسٹر چلا دیتے ہیں کہ فصل پک گئی اب اسے ختم کرنا ہے فَصْبَحَ شِیمًا تَذْرُهُ رَّعَحَ پھر جب بھوسہ بات جاتا ہے اس پہ ہوا چلتی ہے اور اسے لے کے چلی جاتی ہے اور وہ فصل کمنام ہو جاتی ہے بعین ایسے ہی انسانی فصل ہے قدیش سے لے کر موت تک مڑھاپے تک زندگی ایک فصل ہے انسان پیدا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر حالات کی گردش اسے تھکاتی ہے پھر وہ بوڑا ہوتا جاتا ہے بوڑا ہوتا جاتا ہے حالات کی دھوپ اسے ضعیف کر دیتی ہے اور بعضوں کو پہلے سے ہی اٹھا لیا جاتا ہے جیسے کئی دانے نہیں اگتے ہیں کسان تو میند کرتا ہے لیکن دانہ نہیں اگتا بعض اگ جاتے ہیں تو راستے میں کوئی گزرنے والے اسے توڑ دیتے ہیں کوئی بکری کھا جاتی ہے تو یہ کوئی جانور کھا جاتے ہیں بہین سارا سسٹرم ایسا ہے انسان کا کبھی بچپن میں کبھی جوانی میں کبھی کسی کے ہاتھوں سے کبھی کسی طرق سے کبھی کس طرح سے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے اور بڑھاپے میں جا کے پھر جب فصل مکمل ہی پک جاتی ہے تو پھر اس کا انجام موت ہی ہوتا ہے ہماری یہ نسل سو سال سے اوپر نہیں جا سکتے بہت تھوڑے لوگ ہمارے اس پنجاب کے لوگوں کی عمر تو ویسے ستر ساٹھ اسی سال کل میرا سائیوال بیان تھا بزرگ دیرے میں بیٹھے تھے بیان کے بعد تو سید و مند تھے کسی نے پوچھا اس کے ساتھی وہ حقہ بھی میں رکھ کے بیٹھے تھے تو کسی نے پوچھا آپ آپ کی عمر کتنی ہے تو کہنے لگا انیس سو اکتالیس میں پیدا ہوا تھا تو میرے خالے پچھاسی چھاسی سال ٹھیک بیٹھا تھا اللہ تعالیٰ اسے زندگی دیں ترکڑ آئی سو سو سال تک جائے گا لیکن اس علاقے کے لوگ اتنا اوپر جاتے نہیں ہیں آگے آپ خنزہ چلے جائیں گلگت خنزہ اور نیلم ادھر کی آب و ہوا اور خوراک اور ہے وہاں لوگ سو سال سے اوپر نکلتے ہیں میری تشکیل ہوئی گلگت کے ایک علاقے میں دیہات میں پہاڑوں میں تو ایک بزرگ تھے بابا سکندر صاحب وہ بغیر اینک کے ایک سو تین سال عمر بغیر اینک کے بغیر لٹھی کے مسجد آتے بغیر اینک کے وہ قرآن مجید پڑھتے تین بیویاں پھر چار سال کے بعد مجھے دوبارہ وہاں سے گزرنا ہوا تو میں نے ایک ساتھی کو فون کیا کہ میں یہاں سے گزر رہا ہوں ملاقات کے لئے آئے وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا باہ عبدالعبید وہ بابا سکندر کہتا ہاں ٹک ٹاک ہے یعنی تین اور سات ایک سو سات سال ابھی تین سال ہو گئے ملاقات بھی نہیں ہوئی اللہ کرے زندہ ہوں تو ادھر عمریں تھوڑی زیادہ ہیں خوراک کی اور آب و ہوا اور پانی کی طاقت کے وجہ سے اب ہنزہ ایک ہفتہ رہ لیں آپ کا رنگ بدل جائے گا خوراک ایسی ہے پانی ایسے لگتالہ کی طرف سے ہے ساری دنیا کے انگریزوں نے ویزٹ کیا تو پتہ شلعہ کہ ہنزہ اور نیلم کے لوگ سب سے زیادہ عمر والے ہیں کہ یہاں لوگ گوشت کے بجائے تازہ چیزیں زیادہ کھاتے ہیں